اسلام علیکم جی دو تو ڈراما سیرل پاکیزہ پپو کی آج کی اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلاج بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں ایک معذور شخص ہوں اور میں مائرہ کا اچھی طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتا اور وہ انہیں سوچوں میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو مائرہ بلاج کی پاس آتی ہے اور کہتی ہے بلاج تم کیوں پریشان ہو تو بلاج جواب میں کہتا ہے کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں ایک معذور شخص ہوں تو مائرہ کہتی ہے بلاج تم اس طرح سوچتے بھی کیوں ہو میرے قسمت میں جو تھا وہ مجھے مل گیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے تو بلاج مائرہ سے کہتا ہے میں تو ہر وقت چیئر پہ بیٹا رہتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لئے تو مائرہ کہتی ہے کوئی بات نہیں تم میرے ساتھ ہو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے تو بلاج کہتا ہے کیا تم نے مجھے اس چیئر کے ساتھ قبول کیا ہے تو مائرہ کہتی ہے ہاں میں نے تمہیں قبول کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور مائرہ بلاج کی بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور بلاج بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے اتنی پیاری اور اچھی بی بی ملی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے شب نمزہر کانے کے بعد اسے ہسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ہسپٹل میں پاکیزہ بھی موجود ہوتی ہے تو احمد کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی تو نہ اچھی بی بی بنی اور نہ ہی اچھی بہو اور احمد پاکیزہ کو کڑی کڑی سناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو کوئی بھی اچھی بات نہیں سکھائی ہے اگر آپ نے اسے اچھی باتی سکھائی ہوتی تو یہ اس طرح میری گھر کو برباد نہیں کرتی اور میری گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اسے آباد کرنے کی کوشش کرتی پاکیزہ احمد کی باتی سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے شب نمٹیک ہونے کے بعد جب ہسپٹل سے گھر آتی ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھی تو وہ احمد اور ان کی ماں باپ سے معافی مانگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں پلیز آپ لوگ مجھے معاف کرو اس کی بات آپ دیکھیں گے پاکیزہ بلال سے کہتی ہے پاکیزہ کی سر آج سے پہلے کبھی نہیں جھکا ہے اور تُو نے جھکا دیا پاکیزہ بہت زیادہ روتی ہے جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل پاکیزہ پپو کی آج کی پرمو کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسنانے پر اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ موسیقی